بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں کامی ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا منفیر چینل ایچ ٹی وی پاکستان ناظرینی گرامی ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بریکنگ نیوز میں بتاتے چلیں کہ آج بھارت کی جانب سے پاکستان کی شہری عبادی کے اوپر مارٹر گولوں اور راکٹس کا استعمال کیا گیا اس یوڈیو میں آپ کو تمام وضعات دیں گے کہ کس شہری عبادی کو نشانہ بنائے گیا اور اس حملے میں کتنے ہر تک شہری عبادی میں نقصان ہوا پاک پوچھ کی جوابی کروائی سے دشمن کا کتنا نقصان ہوا ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے یوٹیوب کے سمنفیر چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے سوشل میڈے کاؤنٹس پر شیئر کریں ناظرین گرامی بھارتی فور اشتیار انگیزی سے باز نہ آئی ایک بار پھر سیز فائر مہدی کی خلابردی کرتوی لائن آف کنٹرول پر رخ چکری اور خنجار سیکٹر پر بلاہتحار فائرنگ کر دی جس سے دو اکھوہ تین سمیت ایک افرا زخمی ہو گیا ایک شہری شہید بھی ہوا پاک فوج کے شعبت تلقات آمہ آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی طرف سے بلاہتحار جاریت دکھاتے ہوئے مارٹر گولوں اور راکٹس کا استعمال کیا گیا ہے جس کے اجواب میں پاک فوج نے کاروائی کر دو یہ بھارتی چیک پوسٹوں اور چوکیوں کو نشانہ بنائے جس میں دشمن کا باری نقصان ہوا جس کی وجہ سے دشمن کی طرف مکمل خموشی چاہ گئی واضحے کے چند روز قبل بھی بھارتی فورس کی لائن آف کنٹرول پر بلاہتحار فائرنگ سے گیارہ سالہ بچی شہید اور چار شہری زخمی ہو گئے تھے پاک فوج کی شعبہ تلقات آمہ کے مطابق زخمیوں میں پچھتر سالہ بزرگ خاتون اور دوہ جوان بھی شامل ہیں بھارتی فوج کی طرف سے شہری عبادی کو آج نشانہ بنائے گیا ہے جبکہ پاک فوج نے محسن جواب دیتے ہوئے جوابی کاروائی میں بھارتی چیک پوسٹوں کو مکمل طور پر نشت و نابود کر دیا گیا ہے ناظرین اگرام بھارت کے سرکت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹ پر شیئر کر کے دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کے نیتے معصوم شہریوں پر پھارت کی سرکت سے ظلم و ستم کر رہا ہے